شاہد رضا مدنی اگر کسی نے جان بوجھ کر گرایا ہے تو یہ کفر ہے اور بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر جان بوجھ کر تو ہی یہ قرآن کرتا ہے تو اگر غیر ارادی طور پر قرآن مجید گر جائے کوئی چیز پکڑنے لگیں تو اس وجہ سے اس کو صحیح طریقے سے آپ پکڑنا پائیں تو پکڑتے ہوئی قرآن مجید گر جائے یا آپ کسی چیز کو اٹھانے لگیں تو آپ پاس قرآن مجید پڑا ہوا تو آپ کو نہ پتا چلے اور قرآن مجید گر جائے یا غلطی سے ہاتھ سے گر جائے فسل جائے آپ کا ہاتھ یا پاؤں اور قرآن مجید گر جائے تو اس کا شرن کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا بالکل کوئی کفارہ نہیں ہے ہاں اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے اس کی بارگاہ سے توبہ کی جائے کہ پربردگار عالم تو دلوں کے حالات جانتا ہے اور توری ذات جو ہے انہو علیم بی ذاتی صدور ہے تو جانتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات نہیں تھی یہ غیر ارادی طور پر مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو مالک معاف فرما دے تو اللہ تعالی سے ایک تو معافی مانگے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے تو ایک تو یہی کافی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے اپنی طرف سے ہی اس کے کفارے گھڑ لیے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ایک عادت ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز دین میں شامل کر لیتے ہیں اور دین کا حصہ بنا لیتے ہیں اسی طرح قرآن مجید گرنے کا جو کفارہ ہے یہ جو ہے یہ لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے شرن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں سیاستہ کے اندر کوئی عدیث نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر کسی سے غیر ارادی طور پر مجید گر جائے تو اس کا کفارہ بعض لوگوں نے اتنے کلو آٹا اتنے کلو گندم اتنے پیسے دو تو یہ اس کا کفارہ ہے بھائی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کفارہ جو شریعت متحرہ نے بتایا ہے اس میں سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ہے اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے اور اس میں قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے اگر کوئی منت یا نظر نہیں پوری کرتا تو اس کا کفارہ ہے اس کے علاوہ تو اُر کفارے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے لہذا یہ جو لوگر میں بات بنائی ہوئی ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے اور یہی اس کا کفارہ ہے باقی گندم، آٹا، پیسے اس طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور غیر ارادی طور پر ایسا اسے سرزد ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نئے سوالات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیارہ کیے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو